بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پاکستان کے طول و عرض میں اس وقت جو سہلاب متاثرین ہیں ان کی امداد کس طریقے سے کی جائے رسکیو اور علیف آپریشن کو کس حد تک وسیع کیا جائے اور رہیبلیٹیشن کا جو معاملہ ہے اسے کس نکتہ نظر سے دیکھا جائے اس کے لیے انہوں نے وعدانگیر کا پیغام دیتے ہوئے آل پارٹیز کانفرنس بولائی لیکن دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما اس آل پارٹیز کانفرنس میں موجود نہیں تھا تو اس سے پیغام کیا گیا ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر کہ ہم پاکستان کے اندر جب پاکستان مشکل کا شکار ہوگا جب پاکستانی قوم کو بروقت ضرورت ہوگی اشائے خورنوش کی ریلیف کی چھت فراہم کرنے کی تو اس وقت کیا پورا پاکستان اکٹھا تھا یا پھر مختلف طبقات اور نظریات میں بٹے ہوئے تھے تو آج پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کی اے پی سی میں شرکت جو نہیں ہوئی یہ ایک سوالیہ نشان ہے وفاقی حکومت کے اوپر بھی کہ وفاقی حکومت نے انہیں مدو کیوں نہیں کیا کیا وفاقی حکومت مدو اگر کرتی تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس میں جاتے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے تو آنے والے دنوں میں یہ اے پی سی جو ہے کیا یہ اے پی سی ہی گردانی جائے گی یا پی ڈی ایم کا اجلاس مانا جائے گا یہ بھی ایک سوال ہے پاکستان جس گرب میں مبتلا ہے اس گرب سے کس طریقے سے نکل سکتے ہیں اور اس کے لیے پیغام کیا کچھ دیے جا سکتے ہیں اسی پر بات کریں گے رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں آج کی اے پی سی میں پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی گئی تھی بلکل نہیں دی گئی اگر دیکھ گئی ہوتی تو یہ حکومت تو اتنی تیز ہے کس نے کس نے تمام میڈیا پر کہنا تھا اور سب نے آگے یہ پریس کانفرنس کرنے تھی جناب کہ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے سلافزدگرد کے معاملے پر آگے نہیں آئی تحریک انصاف کو بلایا گیا تو وہ نہیں آئے معاملہ یہ تھا کہ یا سر تحریک یہ آج کا جو اجلاس ہوا تھا یہ اجلاس اگر آپ غور کریں تو یہ اجلاس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کا اجلاس تھا جو لوگ حکومت کے اندر موجود ہیں یعنی وفات کی حکومت میں موجود ہیں یہ پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اصل میں ان کے فیصلے تھے اصل میں ان کے معاملات تھے اور کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا اگر اس کو پورے طریقے سے دیکھا جائے ساری چیزیں سامنے لائی جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس اجلاس کے اندر نہ کچھ شروع ہوا نہ کچھ ختم ہوا ایک بات جو سب جانتے ہیں جناب ہم نے بلا تفریق جو ہے وہ کرنی ہے حدمت کرنی ہے بلا تفریق جو ہے وہ رلیف دینا ہے ان تمام لوگوں کو جو سلافزدگان ہیں ان کی مدد کرنی ہے اجرے گھروں کو بسانا ہے ان لوگوں کے لئے جو کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے یہی بات ہونی تھی نا اگر اس میں طریقہ انصاف کو آج بلا لیا جاتا تو ایک بڑا اچھا میسج جاتا پوری دنیا میں اور برحصوص یہ پیغام جاتا ان دکھی انسانوں کے لئے جو بچار جن کے گھر اجر گئے جن کے کاروبار ختم ہو گئے جن کے پاس رہنے کے لئے چھت نہیں ہے جن کے پاس کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے جن کے پاس پینے کے لئے پانی نہیں ہے تمام سیاسی جماعتیں کٹی ہیں لیکن حکومت نے یہ نہیں کیا حکومت کے اندر موجود جماعتوں نے آج بھی اپنی ہٹ درمی کو قائم رکھا حضر آپ غور کریں کہ آج خواجہ آسف نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ستر فیصد جو ہے پاکستان میں حکومت تحریکہ انصاف کی ہے اگر آپ کہیں کہ وفاقی وزیر یہ بات کہتا ہے تو پھر مجھے بتا ہے ستر فیصد والے کو اب لانی رہے تیس فیصد والے جو ہیں وہ سارے کٹے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان کی جو سب سے بری جماعت ہے پاکستان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے سب سے زیادہ ووٹر والی جماعت جو ہے اگر آپ ان کو نکال کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم پوری قوم ایک ہیں تو پھر یہ اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا فرار یاسر ہو نہیں سکتا کہ ایسے بالکل نہیں ہو سکتا آج کوئی اچھا میسج نہیں گیا بوری دنیا کے اندر آج کوئی اچھا پیغام نہیں گیا میں معذرت سے معذرت سے معذرت سے میں یہ بات کہوں گا کہ تباہی پھیل گئی اور بربادی ہو گئی لیکن کچھ لوگوں کی چاندنی ہو گئی کچھ لوگوں کے لیے یہ دن جو ہے یہ عید کے دن ہو گئے اس لیے کہ کچھ لوگوں کو کمائی ملے گی اور سیاسی کمائی بھی ملے گی اور مالیاتی کمائی بھی ملے گی اور بچانا مرے گا کون غریب آت بھی مرے گا اور جو غریب مر رہے ہیں چلیں میں نے تو آج خود وزر بھی کیا آپ نے بھی وزر کیا جا کے دیکھیں اتنے تمام طرح اقدامات کے باوجود بھی کیا تین فیصد یا چار فیصد یا پانچ فیصد لوگوں تک کھانا پہنچ سکا ہے یا لوگوں تک امداد پہنچ سکی ہے کہ آنے والے دنوں بھی بھی امداد پہنچ سکے گی آپ مجھے ایک بات پہیں قرآن پاک میں آپ حلف لے رہے ہیں کہ وار دیں گے فلان جماعت کو پھر آپ کو راشن دیں گے آپ اس کے بعد لوگوں سے جا کہہ رہے ہیں جناب آپ ہمارے امیرے سے سین کروائیں یا ہمارے ٹکٹ اولڈر سے سین کروائیں پھر آپ کی امداد کے لئے کوئی سوچیں گے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ فراڈ ہو رہا ہے یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کے ڈونرز جو سے ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا ہے یہ سارا معاملہ ہے رانہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو وفاقی حکومت ہے یہ اگر سنسیر نہیں ہے تو پھر آنے والے دنوں میں این ڈی ایم میں کو کون منظم کرے گا اگر وفاقی سطح سے امداد نہیں جاری کی جاتی ہے اور وہ ستر فیصد کا ملبع پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کہہ کے ان پر ڈال دیتے ہیں تو پھر جائے گے کون یہ لوگ کہاں جائیں گے یہ لوگوں کی بے سروسامانی کا اثرہ کون کرے گا آپ دو چیزیں ذہن میں رکھئے گا کہ آخر کار ان سب کو ٹھیک ہونا پڑے گا اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ نگران سیٹپ کی بھی تیاری ہو رہی ہے بہت کچھ بہت کچھ کیار ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں آج کے اس ایونٹ کے بعد بہت سے اہم ترین افراد جو ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہٹ درمی کی کوئی حد ہوتی ہے اور اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پھر بہت سی سیاسی جماعتوں کو اپنے احتلافات اپنی زد اپنی انا اپنی خواہشات کی قربانی دینا پڑے گی جہاں تک بات ہے دیکھیں یاسر ایک چیز میں رکھئے گا اس وقت آپ کی حکومتوں سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر یا سر یہ میں آپ کو بالکل دست کہہ رہا ہوں آپ کو بتا ہے پہلی دوبار پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کی حکومتوں پر آپ کی سیاسی جماعتوں پر لوگوں نے اعتبار کرنا چھوڑ دی ہے لوگ خود سمان لے کے جا رہے ہیں لوگ خود سے جا کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں باقیدہ کئی لوگوں نے گھر بنانے کے لیے فنڈ سونڈنگ جو کٹھی کی ہے اس کا بھی جز ہے لے رہے پانی اتر دیں وہ کام شروع کریں گے آپ غور تو کریں آپ دیکھیں کیا ہمارے باس قانون ہے کلام جہاں پر یہ طفان آیا بہرین جہاں پر یہ سب بربادی ہوئی کاغان نران جہاں پر نقصان ہوا ان جگہوں پر جو تفریحی مقامات تھے وہاں پر جو ہوتل بچے آپ کو بتا وہاں پر کیا ہوا ہے ان ہوتل والوں نے ایک پانچ زار سے کرایا پچیز زار کر دیا جس طرح چار زار سے ٹینٹ جو ہے وہ چالیز زار میں چلا گیا ہے دس زار میں بھی نہیں مر رہا چالیز چالیز زار تک چلا گیا ہے اسی طرح انہوں نے بھی کرایا سیدا کر دیا خدا کا خوف نہیں کھایا اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ سکری بازی سے مدار نہیں ہیں کسی نے اس میں ایکشن نہیں لیا صاحب ہر طبقے میں ہر طبقے میں دو رنگے افراد ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حب الوطنی اور حقوق العباد کے تحت لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں میں ایسے بھی بہت سے ہوتل آنرز کو جانتا ہوں کہ جن کی طرف سے یہ پوسٹ لگائی گئی کہ ہمارا ہوتل کاغان کے اندر ہے ناران کے اندر موجود ہے اگر کوئی سحلاب متاثرین ہیں تو وہ آئیں اور ہمارے ہوتل کے اندر دو سے تین راتیں مفت قیام کر سکتے ہیں یہ میں نے تمام اشتہارات دیکھیں لیکن پھر اس میں وہ بھی طبقہ ہے کہ جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ معاشرے کو وحدانیت کا پیغام کون دے گا کہ سب یکجہ ہو کر ایک ہی سوچ اور ایک ہی ڈگر پہ چل سکے یا ایسر آپ نے درست کہا میں نے وہ پوسٹ دیکھی ایک پوسٹ تین نا کاغان کے اندر لیکن ایک بڑی خوبصورت جس بزرکی دو طرفان لوگ ہیں بڑی اچھی بات کی ہے آج ایک بہت بڑا اعلان ہوگی اور یہ میں سمجھ دوں تاریخی اعلان ہے آج کیا کہ بقیدہ سٹیزن فورم مری نے اور ہوتر اسوسیشن مری نے آج بقیدہ یہ اعلان کر دیا کہ جتنے مری کے ہوتل ہیں جتنے آپ کو کہتا مری میں ایک ہزار سے زائد ہوتل ہیں انہوں نے کہا جتنے مری میں ہوتل ہیں ان تمام کے تمام ہوتلز میں مفت کھانا مفت رہیش تمام سلاح زدگان کو دیں گے انہوں نے کہا جی حکومت انہیں وہاں پہنچانے کا بندوست کرے جتنی دیر تک ان کے گھر نہیں بستے جتنی دیر تک ان کے کام نہیں ہوتے ہم سب کریں گے مظہر اس میں آج بقیدہ راجہ یاسر عباسی جو ان کے ذمہ دار ہیں ندیم اخلاص ہیں راج ارفان راجہ حلیل سلیم اکابر عمیر جوید عباسی راجہ مسود ان لوگوں نے بقیدہ آج پریس کانفرنس کی ہے اور مجھے بتائیں اگر مری کے لوگ ایک ہزار ہوتل یہ ہماری سکرین بند کی تصویریں بھی نظر آ رہی ہوں گی اگر ایک ہزار ہوتل جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے رکھ شکتے ہیں آئیں کھانا کھائیں اور پھر وہ ہزاروں نے لوگوں نے کروڑوں روڑ بے کی امداد بھی خود لے کے جا رہے ہیں کسی حکومت کے لیے نہیں وہ کہتے ہیں ہم خود چاہ کے کریں گے تو جب معاشرے میں یہ سوچ پیدا ہو جائے گی ایسے لوگوں کو دادے تحسین تو پیش کرنا چاہیے میں آج ہی کے دن بہت سے لوگوں کے حوالے سے اینی شاہد بھی ہوں کہ وہ بچے جن کی مہینے بھر کی جمع پونجی جو تھی دو دو ہزار تھی انہوں نے اپنے والدین کو دیا اور مجموعی طور پر انہوں نے دو لاکھ سے زائد کی رقمیں کٹھی کی اور مجھے فان کر کے یہ کہا کہ فلا شخصیت کا موبائل نمبر چاہیے میں نے کہا جی کس لیے چاہیے وہ ہم نے امداد ان تک پہنچانی ہے تو ہم کسی اور وسیلے سے نہیں پہنچانا چاہتے ہم ان سے براہ راست خود بات کر کے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ یقین دیانی ہو کہ یہ مستحق تک پہنچیں گی تو ایسا بھی بہت بڑا طبقہ پاکستان کے اندر موجود ہے لیکن صحیح سمت بکھانے کی ضرورت ہے یاسر آپ نے درسک ہے میں نے آج پوچھا راجر یاسر عباسی سے میں نے پوچھا عمیر جویز سے میں نے پوچھا بقیدہ راجر مصور سے میں نے کہا یہ کتنے پیسے لے کے جا رہے ہیں آپ یہ پیس کامس کر رہے ہیں انہوں نے کہا 32 کروڑ لے کے جا رہے ہیں لیکن نہ اشتحال لگوائیں گے نہ کچھ کریں گے اور خود جا کے لوگوں میں 32 کروڑ انہوں نے کہا ہم لوگوں نے سوچا کہ ہمارا سیزن لگتا ہے ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا پیسہ کماتے ہیں تو کیوں نہ ہم پیرا اپنے بائیوں کی مدد کریں ہوتل بھی ہمارے ان کے لئے حاصل ہوں گے پیسے بھی دیں گے گھر بھی بنائیں گے اچھا پھر یہی بچوں والی بات بھی شروع ہے پھر آگے آپ آجیں نظرہ سیاسی جماعتیں لے لیں آپ سیاسی جماعتوں میں 80 فیصد لوگ جو ہیں ان کے ایم پی اے ایم این اے ٹکٹ ہولڈرز نہیں کام کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنا ایک شتی کرنی لگوایا ایک بیچ نہیں لگوایا بہتاً آپ چلے جائے آپ جا کے دیکھیں میں نے میرا غازیہ میں دیکھا اور ہمارے رپورٹرز نے تصدیق بھی کی میرے پاس فٹی جائے کہ وہاں پر سجال سینچینہ درہ در وہ کر رہے ہیں یہاں لاہور سے حسن پائیس ٹرک لے گی جاتا ہے تحریک انصاف کا کارکن ہے نہیں کسی کی عمران حان کے لاوہ تصویر لگاتا جاتا ہے جا کے وہاں سے گریشوں سے نکلتا ہے جا کے وہاں تقسیم شروع کر دیتا ہے ہم نے پوچھا اس کیمپو میں کیا ہم نے کہا آپ نے پبلیس ہم نے کہا کوئی پبلیسی ڈینر آپ کے ساتھ میرا کاروبار ہے میں آپ کو کروں گا اسلام بلوچا پانی دودھ لے کے گیا ہوئے سردار سلیم لے کے گئے ہوئے مریض یہ وہ لوگ ہیں اب بچے ایک بچہ آپ گلی گلی کے بچوں کو پوچھیں ان سیاستدانوں سے اچھے ہیں ان حکمانوں سے اچھے ہیں جو قربانی دے رہے ہیں جو اپنے کھپڑے اپنا کھانا اپنے بچوں نے گلیت ہو رہے ہیں ان میں سے پیسے نکالنے ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں یہاں سے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستدان اور حکمران آپس میں لارہے ہیں صرف لارہے ہیں آج اگر یہ عمران خان کو بلا لیتے تو میں سمجھ دوں کہ سب سے براہ پیغام جاتا تحریک انصاف کا ایک نمائنہ میں شابل ہوتا تو یہ آواز آتی پوری قوم ہے ستر فیصد کو آپ شامل نہیں کر رہے اور تیس فیصد میں آپ جو جمعہ بونجی ہے وہ لے کے آپ کہہ رہے ہیں جناب ہم یہ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں حکومت یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کسی بھی مرحلے میں آپ نے طریقہ انصاف کو کسی چیز میں شامل نہیں کرنا اور اگر یہ طریقہ انصاف کو شامل نہیں کریں گے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا یہ حکومتی سطح پہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ پیسہ دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں درد بھی ہوتا ہے میری والدہ محترمہ کا مجھے آج فان ہے اور انہوں نے کہا کہ پچھلے پانچ شاہ دن سے تم ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ لگے ہوئے ہوئے کہ سہلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے تم نے خود کتنی کیے اپنے سے کیا شروعات کی ہیں وہ فلاحی ورکر بھی ہیں وہ اس طرح کے بہت سے اقدامات بھی کرتی ہیں تو انہوں نے اپنی معلومات تو مجھے دی لیکن مجھ سے بارہا انہوں نے سوال کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے کچھ دوست ہیں جو اس وقت بزاتے خود جا کے لگے ہوئے ہیں تو میں نے ان کے تئین اپنے پیسے بھیجوائے ہیں لوگوں کو صرف مسائل یہ ہے کہ ہم یہ جو پیسہ دے رہے ہیں یہ حق دار تک پہنچنا چاہیے اور یہ کام بخوبی اگر کوئی سر انجام دے سکتا ہے تو یہ حکومت دے سکتی ہے لیکن ماضی کے ہم ایسے بے شمار تجربات کر چکے ہیں کہ امدادی پیسے آتے ہیں وہ کھائے جاتے ہیں اس پہ خبریں بنتی ہیں تحقیقات ہوتی ہیں اور تحقیقات بند ہو جاتی ہیں میں اس پہ رانا صاحب مزید بھی آپ سے بات کروں گا ایک بریک لینی ہے بریک واپس آتے ہیں اس پورے منظرنامے پر بات کرتے ہیں اور یہ بات کریں گے کہ اس کا حل کس نتیجے سے ہو سکتا ہے ناظرین کہیں نہیں جائے گا سٹے ویتاس بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین بریک سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے کہ وہ وسیلہ وہ پلیٹ فارم کون سا ہونا چاہیے جس پہ لوگ اعتماد کریں آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں اور پاکستان کے اندر ہر مستحق تک اس کا حق پہنچایا جا سکے اس وقت پولٹیکل پارٹیز کی کیا ثواب دید ہے اور ان کی حکمتی عملی کیا ہے ان کا فرض کیا بنتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے رانوہ صاحبی گورنر پنجاب عمر صاحب راز شیما صاحب نے شیما صاحب نے شیما صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے شیما صاحب میں صرف دو منٹ میں آپ کے پاس آتا ہوں یہ رانا صاحب بات مکمل کر رہے ہیں بریک سے پہلے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں رانا صاحب وہی بات وہی نکتہ وہی سوال جو میں بریک سے پہلے آپ سے کر رہا تھا یا سر میں آپ کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ کام حکومت ہی کر سکتی ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی مجھے بغیر کسی حکومت کا بتا دیں جب پہلے سلسلہ آیا تھا سیلاب آیا تھا تو بھئی مالدار تو میں نے کہا ان کی عید ہو گئی تھی حکمرانوں کی جو بچارے جو رہ گئے تھے وہ تو عام آدمی رہ گیا تھا یہ کام وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہیں یہ پتا ہو کہ یہ درد ہمارا ہے جنہیں یہ بتا ہو کہ یہ لوگ ہمارے ہیں جنہیں یہ بتا ہو کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہم کر سکتے ہیں جہاں پر حکمران جو ہے پچاس چاس روپے تقسیم کر رہے ہو جہاں پر حکمران جو ہے غریب آدمی کو اپنے پاس نہ آنے دے جہاں پر حکمران جو ہے وہ اپنی پاکٹ سے ایک روپیہ نہ لگائیں اور باہر سے ملیوی رقم جو ہے آپ اس پر تقسیم کر لیں جہاں پر قرآن پاک کو حرف لیا جائے کہ ووٹ آپ نے ہمیں دینا ہے تو پھر کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں حکومت یا اپنی پرانی تقسیم کرنے ہی اس کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا پھر یہ معاملہ ہوتے ہیں چیوان صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ منظم جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے حکومت اتنی مضبوط ہو اس میں موجود جو لوگ ہوں وہ اتنے خلوصے دل سے کام کریں تو پاکستان کے اندر کوئی بھی فلاحی تنظیم اور انجیم کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے حکومت اپنے تائی اقدامات کر سکتی ہے کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا رد کریں گے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آپ بات کریں گے بڑی آئیڈیل سی سی سیسٹویشن ہے تو یہ چاہیے کہ جو سرکاری جو ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط اور منظم ہو ان میں اتنی کپیشٹی ہو کہ وہ ٹرانسپرنسی کے ساتھ جب زلدلہ آیا ہے پہلے یا زلدلہ آیا ہے تو بہت سارے ایسے اناثر ہیں جنہوں نے اپنی کپانداری بندل زلدلہ زلدان کے نام کے اوپر رکم بٹونا شروع کر دی ایسے حالات میں بہت ضروری ہے تو ایک کریڈبل سورس ہے اس کے درہو کیا جائے اور اسی حوالے سے پنجاب حکومت اور کپی کے حکومت حالا کہ پنجاب کے اندر تو یہ زلدلہ زلدلہ جائیے آگست کے پہلے ہفت سے شروع ہے یہ بفاقی حکومت نے تو شور مٹانا شروع کیا اور ہم نے پچھلے خاص خصوصاً دو ہفتے سے پنجاب کے اندر رسکیو رلیف اور ریابلیٹیشن کے کام کے اوپر پوری توجہ رہی ہے اس کے اوپر اور اب ہم نے چیئرمنٹ ہائیکن شاہف امران خان شاہف چلی ریکویسٹ کی یہ دونوں پی ٹے کی گورنمنٹ ہیں کپک کے اندر پنجاب کے اندر اور یہی دونوں سوپر انڈر سب سے پہلے جنہوں نے رسکیو رلیف اور ریابلیٹیشن کے اندر جو ہے آہ جو ہے آن گراؤنڈ لوگوں کو رلیف کیا اور خصوصاً ابھی آپ کو بتا پچھلے چوبیس گھنٹوں سے جو تباہی مچھی ہے کپک کے اندر اس کے اندر جو پروقت جو اقدامات کیے گئے اور جس طرح سے جو ہے رسکیو کی تیمز کو جو ہے وہاں پہ جو ہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا پسیل سات آٹھ نو سال کے اندر پی کئی کامل کے اندر تو اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے یہی جو کام جو جو آپ اس وقت سیولین حکومت کے ادارے کر رہے ہیں وہ پہلے اس کے اندر ہمیں دوسروں اداروں سے جائے مدد لیں تو اب سبائی حکومت کے اپنے ادارے وہاں پہ اتنے بزرد ہو گئے کپک کے اندر اسی طرح پنجاب کے اندر جو ہے الحمدل اللہ بڑی خوش حسلوبی کے ساتھ جو ہے یہ سارے معاملات یہاں پہ بھی چلیں لیکن رانہ صاحب جو بات کہہ رہے تھے وہ یقینا جو ہے کیونکہ مجورٹی تو اس وقت خاص طور پرشاسی جو جماعتیں یا کبھتے بھی ہیں جس اندھ کے حوالے سے یہاں پنجاب کے اندر پہلے جب وزیر اعلیٰ تھے سباز شریف تو آپ کو یاد ہے کہ فانڈ کے حوالے سے کافی بڑا میں بریک سے پہلے اسی کا ہی تذکرہ کر چکا اور وہی شخص آپ آج ہوتی ہے سب سے زیادہ دلوں کے دنوں میں اس کے سب کے سوالات تو آتے ہیں باقی ایک ہو کر ایک قوم بن کر دکھی جانیت کی مدد کرنا اس کے لیے پاکستانی قوم پوری دنیا کے اندر سب جانتے ہیں کہ خیرات اور زداد کے حوالے سب سے زیادہ دل کھول کے دکھی جانیت کی مدد کرنے میں ہمیشہ پاکستانی ہر موقع کے اوپر آن گراؤنڈ رہیں لیکن اس کے اندر جہاں پہ حکومتی سطح کے اوپر جب فلڈ ریلیف فنڈ کائم کیے گئے مالی داد اور پھر دینا چاہے تو حکومتی سطح کی جانی کرنی کی جا سکتی ہے اور اس کے اندر خصوص میں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ احساس پروگرام جو ہیڈ کنٹی سینیٹر دکٹر سنیا نشتر صاحبہ ان کو جتنا بھی یہ پیسہ کٹھا ہوگا اس کے پاس دسپرسمنٹ ہے اس کے اندر ٹرانسپرنسپی کے حوالے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا احساس پروگرام کے اندر بڑا بیتین کامیاب انہوں نے سارا ہیڈ کیا ہے اور اس کے اندر یہی تھا کہ بلا امتیاز لوگوں تک ابداد پہنچائی جائے اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے اور ہماری دیما صاحب دیما صاحب نہیں تھا احساس لوگرام یہی سارے چیزیں آج جو حکومتی اتحاد نے یا حکومت نے جو ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی اس میں تحریک انصاف کو نہ بلا کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادتی کی اور یا تحریک انصاف کو اگر بلاتے تو کیا تحریک انصاف جاتی رانہ صاحب یہی تو نالائق ناہل اور کام اور باقی حکومت یہی تو نہ ٹھنکی ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب جیسے سوبے کے اندر جہاں پہ یہ بڑا ایک لیم کہتی تھی وہاں پہ تین ہفتوں سے سلاب آیا ان کو تو دو دن تلے یاد آیا جب ہم نے بار بار ان کو میڈیا کے درین کو شرم دل آئیے کہ سلاب پاکستان میں آیا کتر اور کینیڈا میں بچ نہیں آیا جب کینیڈا میں سپیکر ایک طائفہ لے کے گیا اور یہاں بھی کل پرسو رات کو واپس وزیراعظم جائے واپس آیا پورے وہ ڈیلیگیشن کو لے کے وہ تو قطر میں وہاں پہ اور جب کہہ وہاں پہ کل وہاں پہ سلاب دو دن کے علاقے میں وہاں پہ کیا آپ کے سامنے جس طرح سے وہ کہکے مار کے تمسکر اٹھا جا رہا جا رہا تھا جس طرح سے لوگوں کے ساتھ لوگوں کی تذیر کی بلکہ جن لوگوں نے امداد کے نہ ملنے پہ اتجاز کیا اور ان کی مدد جب جب ان کو ایکشلی ڈوگ رہے تھے ان کو مدد کی ضرورت تھی اس وقت یہ پیرونی دوروں پہ تھے اور کل جب وہ وہاں پہ پرسو گئے اور جن لوگوں نے اتجاز کی ان کے اوپر آج جو ہے وہاں پہ پرسے وہاں پہ کھاٹ سر رہے نا اور بھائی ان تو تحریک انساز کی تو حکومتوں نے آن گراؤن سب سے پہلے کام کی اکی پی کے گرمنٹ اور پجاب گرمنٹ بھٹی کہہ رہے لیکن یہ سارے واقعی قومت سوائے ڈرامے بازی اور نوٹنکی کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس اور نہ یہ نیت رکھتے ہیں اب جسی طرح رانہ صاحب نے پھکا کہ جو آن گراؤن سوائی حکومت ہیں جنہوں نے جن کے پاس ریسکیو ٹی اور باقی لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کوڈیلیشن کریں اس کے بجائے بلکل بار رکھ اور بیانات دیتے ہیں کہ سب کو پھر چلنا چاہیے یہی تو ان کی منافقت ہے جنہے قوم ان سے متنفر ہو چکی اور ان کی اصلیت جان ان کے مکروح چیروں کو اچھی طرح پچان چکی تیما صاحب پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو صورتحال چل رہی ہے اور وفاقی قبط نے آج پھر آپ کو تسلیم نہ کر کہہ رہا کہ اکثریت آپ کی ہے پاکستان سب سے بڑی سیاسی جماعت آپ ہیں آپ کی سب سے زیادہ حکومت میں حصہ ہے کشویر ہے تو اس کا مطلب یہ حکومت تو پھر یہ فیصلہ کر چکی نہ وہ تحریک انصاف کیا کرنے جائے گی کب تک ٹائم دے گیا تحریک انصاف تو دیکھیں عمران صاحب اور تحریک انصاف مدد بھی کر رہے اس کے بعد حقیقی ازادی کیلئے جنگ جو ہے اس میں رانہ صاحب بڑی واضح نے میسیج جنگ دیا سترہ جولائے کو پجاب میں اس کے بات کرا جی میں سیاسی میدان میں پتہ کہ یہ بلکل کوئی مقابلہ نہیں ہے رانہ صاحب اس کے بعد انہوں نے ایک صاحب کو اٹھایا دوسرے کو اٹھایا پھر اس بعد دو تین اور ایسے جنگ کو آفر کر دیا تو یہ جو ایک آمرانہ جو ان کا رویہ ہے یہ بڑا واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہ شکست کرتا ہو چکے جو صاحب آپ جب بات کر رہے ہیں میڈیا سکرینز کی یہ یہ خوف کی علامت ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا ایسی کمیٹی نہیں ڈالا آپ کو یاد ہے جب انہوں نے نیشنل ایکشنل پلان کے اوپر آل پارٹی بلائی ہم اپوزیشن میں تھے دونوں پارٹی کے دور میں ہم باوجود تمام تحفظات کے سیاستی تلافات بسی تر قومی مفاد کے اندر ہم گئے اور ہم نے نیشنل ایکشنل پلان کے اندر جو ملک مفاد کے لئے ہم چاہے ان کو سپورٹ کی کمیٹ کے اور یہ آج ان کا جو ہے چھوٹا پان انہوں نے واضح ان کا وسی تر قومی مفاد کا نظریہ کچھ ہر طرح ہے میں ایک سوال پوسنا چاہتا ہوں ایک طرف پابندی ہے چیرمن پی ٹی آئی کے براہ راست نشریات کے اوپر اب کل کو ٹیلی ثان بھی ہوگی تو یہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کے براہ راست نشریات پر پابندی کل بھی آئید رہے گی لیکن دوسری طرف ایک پابندی ماضی قریب میں لگی تھی وہ پابندی آج ہڑتی ہوئی دکھائی دی پی ایم ایل این کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج براہ راست قوم سے خداب کیا گئی گئی تو ان کا دورہ میار اور منافقت ہے کہ ایک جو مقبول قومی دیڈر ہے جس کو قوم سننا چاہتی ہے دیکھنا چاہتی ہے آپ کے سامنے سارے چینلز نے بند کیا آج لوہر میں چلتا ہوا عوام جو ہے امران کان کو دیکھنا چاہتی چینلز بند کی چلے جی ماں صاحب آج میان نواز شریف کی تکریر دکھانے کے بعد یہ تو فائنل ہو گیا کہ میان نواز شریف پاکستان آرہے اگر میان نواز شریف پاکستان آتے ہیں تو کیا تحریک انصاف ان تمام معاملات کو عدالت میں چیلنج کرے گی یہ رانہ صاحب جو گوڑا یہاں سے پہل دس سال کی پہلے بھی یہ باقی تھے ابھی بھی جالی میڈیکل دکھا کے جو باقی میں آپ کو بھی پتا ہے کہ جو وزیر آزم زمانت پر رہا ہے اور اس نے بیٹے کو بیٹا بھی زمانت پر رہا ہے جس طرح اس نے وزیر آزم کی کچھ کو دکھل رہتے ہیں کبھی اس کا نام لے رہتے ہیں ہر ہفتے دو ہفتے چار سال سن سن رہے کہ آج آرہ کل آرہ ہے ہم تو چاہتے ہیں کیونکہ یہ وزیر آزم جائے یہ پیچاس روپے زمانت نہیں کہ میرا بھائی جو ہے واپس تقریر کرنے کیلئے وہ ٹھیک ہے لیکن واپس مرضی لے آئی یہاں پہ عوام آپ کسی طور پر بھی جائے ان کی باتوں اور ان کے ڈراموں میں نہیں آنے تو کمہ صاحب استمبر کے مہینے کو بری ہاتھ اخمیت دی جا رہی ہے آپ اس مہینے کے والے سے چاہ رہے ہیں ہم تو پسلے چار مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی منگال تو یہ سارے جو ان کی نائلی ہے وہ اس نائج پر لے جاری جس ہم نے وہی حالات جو کرنے اگر عظم اشتاقام ختم کرنا تو اس کی ضروری ہے کہ سیلاب زدہ علاقے جن کی بہالی اگلے چار پانچ مانی ہو سکتی تو ایسے وقت کے اندر نئے انتخابات ہو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ سیلاب زدہ علاقوں کی بہالی چار پانچ ماہ تو کم از کم لگیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے اندر نئے انتخابات کا الائن ہو سکتے ہیں چار پانچ ماہ بلکل نہیں یہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ اور ہفتے بلکل ہے اس سے کافی کام ہے چند کے اندر پرابلم دیں کیونکہ وہاں پہ جو ڈرین تھے چند کے اندر وہ انہوں نے بات کاری کر دی دی ہے اب وہ پاری ظاہر ہے یہ کی تو ہوگا لیکن پھر بھی اتنا ٹائم نہیں وہاں پر لگے گا یہ چار چار پانچ چمٹے میں کیونکہ نرو یہ لے بیٹھ ہیں اب ان کو سیاسی میدان میں موت نظر آ رہی ہے اور جان بخش یا حالات کی خانہ زنگی کی طرف لے جارہ سیاسی چیئی بند ہیں یہ ہی ایک دو آپسن کے پاس رہے گی کیونکہ سیاسی میدان میں جرورت نہیں ہے آپ کے یعنی حالات ایسے ہی ہیں کہ جس میں نئے انتخابات ہی ملکی بہتری کا حل نکال سکتے ہیں اور صحیح سمت کا تائیون کر سکتے ہیں بہت شکریہ عمر سرفراز شیما صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے بریک کے بعد خوش آمدید ناشرین بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ نئے انتخابات ملک میں بہتری کا سامان بن سکتے ہیں کیا نئے انتخابات کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے اس ملک میں سیاسی استحقام کا رہیابلیٹیشن جو ہے ان سے علاوہ زیادہ علاقوں کی یہ کس حد تک اور کتنے عرصے میں مکمل ہو سکتی ہے کیا نگران حکومت بننے جا رہی ہے اور اگر بنے گی تو اس میں کون سے چہرے ہوں گے یہ سارے سوالات کے جوابات جانیں گے اسی سیاسی تجزیعے کے اوپر بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ زیا کے سر برا اجاز الحق صاحب بندش مرداش کی ہے تو آج ان کا جو پیغام تھا یہ اصل میں کیا پیغام تھا اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ بیج میں اس وقت دو گروپ بنے ہوئے ایک جو ہے وہ ایک گروپ ہے ایک بی گروپ ہے اور بیڈ کاف گوڈ کاف کھیل رہے ہیں وہ کئی دفعہ تو اپنی بہن مریم نواز وہ نراز ہو جاتی ہیں اب انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کریں کیا بیسیکل اس وقت جو حالات ہیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ ایک منڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے دوسرا اعتماد ان کے پاس نہیں ہے جو عوام کا اعتماد ہوتا ہے وہ آت ہو گئے ہیں کسی پذیر آئی ان کو اتنی نہیں ملی تو پھر اس کی جو ٹربل شوٹنگ تھی وہ کسے کرنی پڑی وہ آپ کو معلوم ہے کس نے دورے کیے سب ملکوں کے ان کو جا کر بتایا اور پھر ادھر ملک میں سلاب آئے ہوا ہے اتنا شدید اور سنگین کہ جس کی کوئی پروائی نہیں تھی یہ تو تین روز پہلے جب کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے فوج نے اس کا نوٹس لیا ہے ایک ماہ کی اپنی تنخواہیں جمع کرائی ہیں تو پھر جاگر کہیں حکومت کی آنکھیں کھلی ہیں کہ اب ہمیں بھی کچھ کرنا چاہئے اور پھر حکومتیں میں کسی ایک حکومت چیف منیسٹر جو ہیں ان کو چیئے تھا کہ وہاں جا کر سلاف زیادہ علاقوں میں اپنی کابینہ کو لے کر جاتے وہاں کیمپ لگاتے وہاں جا کر چیف سیکرٹری کو وہاں بلاتے وہاں جا کر حکامات دیتے اور دیکھتے کہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں جس طرح ایک فوجی طریقہ کار رہے بڑے بڑے سردار ہیں وہ پانی کے ریلے کو اپنی زمینوں کی طرف آنے کے روکنے کے لیے وہ کٹ لگا کر ان کو شہری عبادیوں کے اندر چھوڑ رہے ہیں تاکہ لوگ بھی ڈوب جائیں ان کے گھر بھی ڈوب جائیں برباد ہو جائیں لیکن ان کی فصلیں جو ہیں وہ بچ جائیں تو یہ مشکلات آتی ہیں تو چار چیزیں جو ہیں وہ سامنے نظر آتی ہیں جو نشانی ہیں ایک ہے بے وقت کی بارشیں جو ہیں جس طرح کے ابھی یہ ہو رہی ہیں اور اس کے بعد زلزلے سلاب اور وبائے پھر پھیلتی ہیں اس کے بعد اب سب کو معلوم تھا یہ کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ معلوم تھا اس سال زیادہ بارشیں ہوں گی یہ بھی معلوم تھا کہ اس سال جو ہے وہ ہمیں کچھ طریقہ کار ایسا کیونکہ ڈیم تو ہم بنانی سکتے ریزروائر ہم بنانی سکتے کتنے کیوسک پانی ہم ہم سمندر کے اندر ہر سال پھینک دیتے ہیں اور پاکستان کا یہ آج ہم کھڑے ہوئے تھے چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ سندھ ہو کسی کو کوئی فکر نہیں ہے یہاں تک کہ یہ جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں چندہ دیں ہمیں اس فنڈ میں پیسے ڈالیں لوگ ان پہ اعتمار نہیں کرتے یعنی چیم منسٹر پنجاب کو بھی میں دیکھ رہا تھا یہ کہنا پڑا خان صاحب سے کہ آپ اعلان کریں تو شاید لوگ جو ہے وہ اس پہ ریسپونڈ کریں گے لیکن اس وقت مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اس وقت جماعت اسلامی اس وقت الرشید ٹرسٹ اس وقت جو ہے وہ دیگر جو انجیوز ہیں ہمارے ٹی ایل پی بہت کام کر رہی ہے جمعی دلما اسلام کام کر رہی ہے سب کام کر رہے ہیں بلکل رانہ صاحب تو حکومت کا ہے یہ دیکھے نا حکومت تو حکومت کا ہے یہ سلاب آگیا کیا سلاب کے بعد سیاست تیز ہوگی دیکھیں سلاب میں تو سب کچھ یہ کہ ایک ہی نکتے پر توجہ دیں کہ ان لائے جا سکتا ہے لیکن ہر چیز سے نبٹ کے لیے چاہے وہ ایکانومی ہو چاہے وہ سلاب ہو چاہے آپ کا دفاع ہو کیونکہ آپ کا دفاع جو ہے آپ کی ایکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے چاہے آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہو دیکھیں آہستہ آہستہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں مجھے خوف آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان اپنے آپ کو انٹرنیشنل کر رہے ہیں یہ ہماری وہ ریلیونسی نہیں ہے جو آج سے دس پندرہ بیس سال پہلے ہوا کرتی تھی بلکہ آج سے پانچ سال پہلے بھی ہوا کرتی تھی وہ ریلیونسی ہماری اب نہیں رہی اب توجہ کا مرکز پاکستان نہیں ہے اب ہمیں بار بار جا کر ایک بات کہنی پڑتی ہے پہلے لوگ ہمیں ہم سے رابطہ کرتے تھے پاکستان کی طرف دیکھتے تھے پاکستان کی خوشحالی کی طرف دیکھتے تھے لیکن اب یہ ریورس ہوتا جا رہا ہے دن پہ دن تو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی راستہ ہے کہ لوگوں کو اپنے اپنی جماعت اپنے پارٹی اپنے جو اپنے لیڈرز ہیں لوگوں کو کہیں کہ وہ ان کو چون لیں اور اس کا سب سے بہترین طریقہ دیکھیں آج الیکشنز نہیں کروائیں گے نومبر میں الیکشنز نہیں کرائیں گے ڈسمبر میں نہیں کروائیں گے مارچ میں تو کرانے پڑیں گے نا آپ کو ملکہ کب تک اس کو کھینجتے جائیں گے آپ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اب موجودہ صورتحال میں آج میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کی خبریں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی جماعت ہے جنہیں سوائے پی ٹی آئے کے جنہیں انہیں باہر سے بلانا پڑے گا ساری جماعتیں تو اندر بیٹی بھی ہیں وہ آل پارٹیز نہیں تھیں نا صاحب وہ پی ٹی ایم کا علاج تھا نا ہاں ہاں پی ٹی ایم کا علاج لیکن کہا گیا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلانے کے لیے جا رہے ہیں وہ تو یہ بھی ایک مزاگ یہ نا کہ آل پارٹیز کانفرنس ساری پارٹی ہیں تو اندر بیٹی میں آپ اپنی کابینہ کا اجلاس بلالیں تو آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے گی وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کی رانا صاحب ایک آخری سوال جا صاحب جا صاحب کالے آپ کال لیں نہیں نہیں میں نے کہا کہ آخری سوال ٹائم کم ہے جا صاحب یہ مائنس ون کا فارمولہ جس پر حکومت بری تیزے کام کر رہی ہے آپ کو ہوتا نظر آ رہے ٹائم گزر گیا وہ ٹائم مائنس ون کا تھا اب وہ گزر گیا ہے وہ لکیر اب کروس ہو چکی ہے اب آپ پارٹی کو بین کر دیں آپ مائنس ون کر دیں مائنس ٹو کر دیں مائنس تھری کر دیں اپنے اندر سے تو وہ کر سکتے ہیں لیکن جو ساری جماعتیں ایک جماعت کے پیچھے پڑی ہیں اس کو ختم نہیں کر سکتے پاکستان کو مزید مشکلات میں ڈالیں گے آپ پوری کوشش ہو رہی ہے اس وقت کہ کسی نہ کسی طرح سے ناہل کیا جائے توشہ خانہ سے لے کر اور عدالت تک اور فورن فنڈنگ سے لے کر وزارت داخلہ تک ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے خان صاحب کو یا تو گرفتار کر لیں یا پی ٹی آئی پر پبندی لگا دیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اب عوام کے ہاتھ میں گیم چلی گی ہے اب یہ لیڈرز کے حاصل نکل چکی ہے تو آپ عوام کو اگر ازمائیں گے تو میرا خیال ہے پھر اپنا ہی نقصان آپ کریں گے اور خدا نہ خاصتہ اگر ایسی کچھ چیز ٹرگر ہو گئی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ اس کو سنبھال سکیں تو جو جو اس ملک کے فیصلے کرنے والے اقتدار کے فیصلے کرنے والے یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہو حکومت ہو تو میں ہی انہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ محاضر آئی کو خدا کے لیے ختم کریں اس ملک پہ تھوڑا سا بائنس ون کا فارمولا اگر عمل درامت ہوا تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے اور اس کے سمرات بہت غلط بھگت نہ پڑیں گے تب کو ہوش کے ناخو نینے چاہیے بہت شکریہ اجازت علاق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اور آن عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نین کے بعد